دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے مک ٹونٹی ون کا ایف سیسٹین ون پلین کو مار گرانا کوئی اتفاق نہیں ہے ٹونٹی سیون فیبری دوزار انی کو پاکستان ایر فورس نے ایک بڑا سٹرائک پیکج ایڈیا کے گینس ڈیپلائی کیا جس میں موڈل ایف سیسٹین فائلکن اے کرافٹ چائنہ کے بنائے جے ایف سیونٹین اور کچھ پرانے میراج فائیو اٹیک جیٹس شامل تھے یہ سٹرائک پیکج اس نے انڈیا کی بالاکوٹ ائر سٹرائک کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا پاکستان ایر فورس کے ٹارگیٹس انڈیا کے ملٹری انسٹالیشنز تھیں جن میں سب سے زیادہ ضروری برگیڈ ہیڈکوارٹرز جمہو شامل تھے جو کی لائن اف کنٹرول سے صرف کشی منٹ دور تھے ان جیٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا ائر فورس نے اپنے سکس میگ ٹوئنٹی وانس کو فرنٹ لائن ائر بیس شری نگر سے بھیجا ان پاکستانی ائر فورس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ویک کمانڈر ابھی نندن وردھمان کا فائیٹر جیٹ بھی انہی سکس اے کرافٹ میں سے ایک تھا انڈیا ائر فورس نے اس کے ساتھ ہی اپنے سکوئی 30 ایم کی آئی اور میرائی 2000 اور میک ٹوئنٹی نائن فائیٹر جیٹس کو بھی ان فائیٹر جیٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ان فائیٹرز نے میک ٹوئنٹی وان انٹرسیپٹرز کو کومبیٹ ائر پٹرول پروائیڈ کرنی تھی 1971 کے بعد انڈیا اور پاکستان کے پیچھ یہ پہلی ڈاگ فائٹ تھی ونگ کمانڈر وردھمان نے اپنے سوویت ایرہ کے میک ٹوئنٹی وان فائیٹر جیٹ سے پاکستان کے ایک ایف سکسٹوئی فائیٹر جیٹ کے اوپر لاغ کر دیا اور اسے اپنی شارٹ رینج ونپل آر سیمٹی تھری ایر ٹوئر مسائل کے ساتھ مار گرائیا لیکن وہ اپنے پندرہ منٹ کے ہائی آلٹیٹیوڈ ڈاگ فائٹ کا نتیجہ نہیں دیکھ پائے ونگ کمانڈر ابھی نندن نے نیئر بیس کو یہ آخری ورڈ ریڈیو پر بولے تھے جو تھے آر سیمٹی تھری سیلیکٹڈ اس کے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ان کے ایک کرافٹ کو بھی پاکستان کے ایک کرافٹ نے مار گرائیا ایف سکسٹوئی فائیٹر جیٹ کا مار گرائیا جانا ہسٹری کی سب سے پہلی ایف سکسٹوئی کل ہے تو اسی کے اوپر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایویشن ایڈسٹری کو ہلا دیا ہوگا لیکن اس وقتہ اس بات سے ہے کہ ویسٹن ڈیفینس ایکسپرٹس نے اس بات کے اوپر پوری طرح چپی سادھی ہوئی ہے شاید وہ اس لیے ہے کیونکہ اس بات نے ایف سسٹن کے فین بوائس جہاں جو اس کے پرشنسک ہے ان کی ساری ہوا نکال دی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انڈین ائر فورس کے میک ٹونٹی ون نے امریکہ کے کسی فائیٹر جیٹ کو ہرایا ہے آج سے پندرہ سال پہلے میک ٹونٹی ون فائیٹر جیٹ نے امریکہ کے ایف سیریس ایف فیفٹین فائیٹر جیٹ کو ایک یدھ بیاس میں ہرایا تھا یہ گھٹنا کوپ انڈیا دوزر چار کی کامبیٹ ایکسرسائز میں ہوئی تھی اس بات نے امریکہ کی ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کو ہلا دیا تھا پندرہ فیبری دوزر چار کو ہوئی اس ایکسرسائز میں انڈیا نے امریکہ کی ائر فورس کے گینسٹ نائن ٹو ون کل ریشیو اجیو کر لیا تھا اس نے امریکہ کی ائر پاور کے اجیہ ہونے کے بھرم کو توڑ دیا تھا جو اس دن گوالیر میں ہوا وہ اب یہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کیسے ایک شہ دشک پرانے اے کرافٹ نے ایک موڈرن ایف سیسٹیو فائیٹر اے کرافٹ کو مار گرائیا فیبری پندرہ دوزر چار کو ہوئی کوپ انڈیا کامبیٹ اے ایکسرسائز نے تین بڑے ایشیوز کو ہائلائٹ کیا پہلا تھا انڈیا فائیٹر پائلٹس کی انویویٹیو نیس یا ان کا سکل دوسرا یہ تھا کہ کیسے ایک ریشین جیٹ ایک ہائیلی ٹرینڈ اور موٹیویٹڈ کرو کے ہاتھ میں خطرناک ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ تھا کہ یو ایس ائر فورس کے پائلٹ کی ٹریننگ میں لیمیٹیشنز یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پینٹانگ گن نے انڈیا ائر فورس کی اس اچیویمنٹ کو چھوٹا دکھانے کے کوشش کی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے کچھ لوگوں نے انڈیا ائر فورس کی اس اچیویمنٹ کی تعریف بھی کی تھی ایوییشن ویک اور سپیس ٹیکنالوجی کے ڈیویڈ اے فلگم نے کلنل مائک کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یو ایس ائر فورس کے تھرڈ ونگ کمانڈر نے کہا تھا کہ اس ایکسرسائز سے یہ پتا چلتا ہے کہ انڈین ائر فورس دورہ استعمال کی گئی ٹیکٹکس ہماری سوچ سے زیادہ اڈوانس تھی وہ ایک گیم پلین کے ساتھ سامنے آتے لیکن اگر وہ گیم پلین نہ کام کرتا تو وہ جنگ کے دوران ہی اپنی ٹیکٹکس کو بدل دیتے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈین ائر فورس کے جو دو اے کرافٹ انہیں سب سے زیادہ خطرناک لگے وہ تھے مک ٹونٹی وان بائیسن جو کی ریشن میڈ بیس لائن مک ٹونٹی وان کا ایک اپگریڈ ورجن ہے اور سکھوئی تھٹی ایمکی آئی فلینکر جسے بھی ریشیا میں ڈیویڈپ کیا گیا ہے انڈین ائر فورس کی کیویبیلٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یو ایس ائر فورس کے ٹیم لینڈر کلنل گریگ نیو بیک نے کہا کہ جو ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ائر فورس دنیا کی بیسٹ ائر فورس کے ساتھ جنگلر سکتی ہے اور انہیں ہرا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ان پانجرز کے اوپر ترس آتا ہے جو کہ انڈین ائر فورس کو فیس کریں گے اور انہیں انڈر ایسٹی میٹ کریں گے کیونکہ وہ اس جنگ کے بعد اپنے گھر واپس نہیں جا پائیں گے انہوں نے کہا کہ انڈین ائر فورس کے پائلٹس نے بہت اچھے دیسیجن لیے کہ وہ کب اپنے سٹائیکرز کو آگے لائیں گے انڈین ائر فورس نے اپنے میک ٹوینٹی ون کو میک ٹوینٹی سیون ائر کرافٹ کے ساتھ جوٹ دیا انٹیگرل پروٹیکشن کے لیے ائر کرافٹ کے بیچ ایک ڈاٹا لنک تھا جسے کہ ان ائر کرافٹ کے بیچ انفرمیشن پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا انہوں نے ہمارے کام کی ایک بڑی اچھی ریڈار پکچر بنا لی جس کے کارن وہ بہت اچھے دیسیجن لے سکے کہ کب انہیں اپنے ائر کرافٹ کو اندر لانا ہے اور باہر لے کر جانا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صاف تھا کہ انڈین ائر فورس کی کڑی ٹریننگ کے کارن وہ یہ ایج پاسکے تھے ایک لیڈنگ انڈین نیوز پیپر نے اس ایریل انکاؤنٹر کو سمرائز کرتے ہو کہا کہ یو ایس اف ائر فورس نے انڈین ائر فورس کے پائلٹس اور ان کے نمیریکل سکلز کو انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا اور نے سوچا تھا کہ یہ اراکی اور ایرانین پائلٹس کے جیسے ہی ہوں گے لیکن وہ غلط تھے یونائٹیو سٹیٹس جو کی ابھی تک سوچتا تھا کہ ان کا دیش صرف پاور میں صرف گوڑ سے ہی نیچہ ہے ان کا حوصلہ اس بات سے ٹوٹ گیا تھا ایک دیفنس سب کمیٹی کو بتاتے ہوئے ڈیو کننگم نے کہا کہ یو ایس ائر فورس ایف ففٹین سیس انڈین ائر فورس کے گینسٹ ڈریکٹ کامبیٹ ایکسرسائزز میں نبی پرسنٹ بار فیل ہوئے ہیں اس بات نے واشنگٹن کو ہلا دیا تھا کچھ ویسٹر ملیٹری اوبزرورز نے ان ریزلٹس کو نکارنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ یو ایس ائر فورس نے اپنے جیدہ اڈوانسڈ گو ٹو وار گیر کو ان ایکسرسائزز میں نہیں لایا تھا اور امریکن پائلٹس کو بہت سارے ہینڈی کیپس کے ساتھ جنگ لٹنی پڑی تھی لیکن کیا سچ میں ایسا ہوا تھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ ایف سسٹن جو کوپ انڈیا دوزر چار میں پارٹیسپیٹ کیے تھے وہ پوری طرح لیٹسٹ ایکٹیو الائٹرونیکلی سکینڈ ایرے ایس ایڈار کے ساتھ ایکٹیوٹ نہیں تھے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ انڈین ائر فورس کے جیٹس کو بھی یہ ایڈار تب نہیں ملا تھا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس بات کے اوپر اگری کیا تھا کہ وہ اپنی بیونڈ ویڈو رینج مسائلز کو سیمولیٹ نہیں کریں گے انڈین ائر فورس بلیو کرتی ہے کہ اس کی طاقت اس کے ڈاگ فائٹنگ سکلز میں ہے اس لئے وہ اپنے پائلٹس کو ویسٹن ائر فورس جیسے ہی ٹرین کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے بھی اپنے پورے سب سے یادہ دوانس سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹ کو ڈپلائی نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اپنے پرانے سکوئی 30 ائر کرافٹ کو ڈپلائی کیا تھا جس کے پاس ایم کی آئی کی رڈار فریکوینسیس نہیں تھی کیونکہ وہ فریکوینسیس تب کلاسیفائیڈ تھی کیونکہ انڈیا ائر فورس نہیں چاہتی کہ اس کے دشمن کو اس کی کامبیٹ سٹائجز کے بارے میں پتہ چلے تو اب بات کرتے ہیں کہ یو ایس ائر فورس اس ایکسسائجز میں کیوں ہار گئی وہ اس لئے تھا کیونکہ انڈیا ائر فورس اور امریکہ کی ائر فورس الگ الگ کامبیٹ سٹائل کو استعمال کرتے ہیں انڈیا ائر فورس الگ الگ طرح کے ائر کرافٹ یوز کرتی ہے اور الگ الگ الٹیٹیوٹس اور فورمیشنز کو یوز کرتی ہے اور وہیں امریکن پائلٹس پرانے کولڈ وار سٹائل کے گراؤنڈ کنٹرول انٹرسیپشنز کو استعمال کرتے ہیں اس میں ایک پائلٹ کے پاس جالا کنٹرول نہیں بجتا ہے ان ایریل کامبیٹ سیمولیشنز میں ان کے کرو کی پرفارمنس اور لیمیٹیشنز صاف دکھ رہی تھی کیونکہ ان کی ان کی رینج آف ایکشن لیمٹیڈ تھی اس کے ساتھ ہی امریکہ کے فائٹر پائلٹس ایک کلوج سسٹم میں ٹرین کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ کی ملٹری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ان کی سٹیٹیجی زیادہ سے زیادہ ایک کرافٹ یوز کرنے کی ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک شوٹے سے دیش عراق کے اوپر انہوں نے ایک ہزار ایک کرافٹ ریڈز کی تھی اور امریکہ کی ٹیکنالوجیکل اڈوانسمنٹ نے وہاں پر بہت جلدی یو ایس کی ڈومینیشن اسٹیبلش کر لی تھی بیت نام کو شوڑ کر امریکہ نے ابھی تک کسی بھی ویل ٹرینڈ ملٹری کا سامنے نہیں کیا ہے اور اسی لیے ان کی یہ سٹیٹیجی کام کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ائر فورس کی سیرین ائر فورس اگینسٹ ہوئی جیت نے بھی امریکہ کے اس بلیف کو پکا کر دیا تھا کہ یو ایس کے فائٹر جیٹس بھرائے نہیں جا سکتے اس جنگ میں اسرائیل کی ائر فورس نے ایٹی ٹو سیرین مگ فائٹرز کو گرا دیا تھا اس کے بدلے میں اسرائیلی ائر فورس نے صرف اپنے دو امریکن بلٹ اسرائیلی جیٹس ہی گوائے تھے لیکن کوپ انڈیا دوزر چار ایکسرسائز نے یہ دکھا دیا تھا کہ ایک ایک کرافٹ کی پرفارمنس اس کے پائلٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ایک اشہ ایک کرافٹ بھی تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک اس کو چلانے وڑا اچھا نہ ہو لیکن اس کے بعد کوپ انڈیا دوزر پانچ میں بھی انڈیا نے وہی پرفارمنس ریپیٹ کی تھی دوزر چار میں ہارنے کے بعد انڈین ائر فورس اور یو ایس ائر فورس نے یہ فینسلہ کیا کہ اس ایکسرسائز میں انڈین اور امریکن پائلٹس کی دونوں سائڈز میں ادرہ بدلی کی جائے گی لیکن جو لوگ اس ایکسرسائز کو دیکھ رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ امریکن ایپ سکسٹین اور انڈین سکوئی 30 ایم کے آئیز کے بیچ جو بھی انکاؤنٹر ہوئے ان میں انڈین پائلٹس ہی جیت رہے تھے کوپ انڈیا کولڈ وارس سے ہی یہ ایک دھارنا بنی ہوئی تھی کہ انڈیا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس کے پاس سوویٹ تکنالوجی ہے اور ایسا سوچا جاتا تھا کہ جہاں پر سوویٹ یونیر کا ایکویمنٹ جاتا ہے وہاں پر یہ ایکویمنٹ اچھی طرح کام نہیں کرتے لیکن انڈرز نے اس میتھ کو بدل دیا ہے میک ٹوینٹی ون کا جیتنا اس کے اپنے یونیک فیچرز کے بہت تیج ایکسلریشن کرٹیکل فیکٹرز تھے جن کے کارن اس فائٹر جیٹ کو ایف سسٹن کے اوپر ایج ملی تھی اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ میں ایلمنٹ ماؤنٹر سائٹ اور ہائی آف بور سائٹ آر سیمٹی ایٹو ائر مسائلز کے استعمال کے ساتھ میٹ ٹوینٹی ون ایک بڑا ایکویلائزر بن گیا تھا ویڈن ہی اب انہدن کے ایک کرافٹ کو ایک ایف سسٹن کے گینسٹ ایڈوانٹیج پروائیڈ کی تھی مک ٹوینٹی ون کے یہ فیچرز ایک موڈن ایک کرافٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جسے کی لانگ رینج کیویبیلٹی اور ویپن کے ساتھ عام کیا گیا ہو یوت کے دران ایک سٹیج میں ایک کرافٹ کو ویجول رینج میں آنا ہی پڑے گا اور تب مک ٹوینٹی ون جیسے پاکٹ راکٹ جیڈلی ثابت ہو سکتے ہیں رینڈ کورپوریشن کے بنزیمن لیمبر نے کہا تھا کہ ویجول کومبیٹ جانے کی دکھائی دینے والے کومبیٹ میں ہر کوئی سیم ریٹ رابی نندن کی یہ جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈین ائر فورس ان پرانے ائر کرافٹ کو یوز کرتی رہے مک ٹوینٹی نائن کی اپ سیسٹین کل میں سب سے بڑا فائٹر ایک یہ بھی تھا کہ اس ائر کرافٹ کو سکھوئی تھٹی مک ٹوینٹی نائن اور مک تھی جسے کی چھوٹا ایف سیسٹین میچ نہیں کر سکھوئی میں لائٹر اور کمبیٹ پرسیسٹن کیویبیلٹی پرسیسٹن کیویبیلٹی ہے جسے کوئی بھی ویسٹن ائر کرافٹ میچ نہیں کر سکتا ایف سیسٹین پائلٹرز کو پتا تھا کی ایر سپیروریٹی فائٹرز جیسے کی سکوئی ٹی ایم کی اور پاور فل میرائی ٹو تھاؤزن کسی بھی سب میں داگ فائٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اس لئے وہ وہاں سے بھاگ گئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہیں پلیس لائک شیئر انڈ سبسکرائب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تینکس ور ویڈیو جاہند وند مات ترون